ہلو گائیز اس نے سیم سے بولا کہ جا اس کو بول کے اگر ہمارے ساتھ جوائن کرنا تو آجائے کیونکہ سیل ایری کوئی ایسے بندوں کی ضرورت ہے لیکن ٹومی نے بولا کہ میں اب اس کے حلال کمانا چاہتا ہوں اور میں ان کاموں میں نہیں آؤں گا تو دیکھتے ہیں اب سیکنڈ چپٹر میں کیا ہوتا ہے ٹومی حلال روٹی کما پاتا ہے یا نہیں یا اس کو سیل ایری کے ساتھ ہی ملنا پڑتا ہے تو سیکنڈ چپٹر شروع کرتے ہیں ٹومی ایک خوددار آدمی ہے جو کہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہ اپنے پیسوں سے ہی روٹی شوٹی کھانا پسند کرتا ہے سیکنڈ مشن کا نام ہے رننگ مین اس کا مدلہ اب ٹومی نے پچھنا ہے صحیح ہو گیا کہتا سیل ایری کے بندوں کے بعد اگلے دن میں پھر حلال روٹی کے پیچھے پڑ گیا کیا ہے گرافکس ہے مہای کتے سوچ چل دی بھی ڈرائیور ہی ہے مہا جی اور پائلٹ ہے چلو مہم تے میرے تے سیر تے چڑ گی چلو مہم چلیں اوکے باس جھڑا ریڈیو آف کر دیتے ہیں ریڈیو کہاں سے آف ہوتا ہے ریڈیو کہاں آف ہو گیا اچھا مہای کہتی ہے مجھے سینٹ مائکل چرچ میں جانے میرے کو بھی آر آنگا ہو اچھا جی ڈیپ آر آن سکرین ٹائم لیمیٹر ٹھیک ہے یہ ٹرن لیمیٹر آف کر دیا اس سے کیا ہوگا کہ گاڑی جو ہے وہ فورٹی کی سپیڈ سے اوپر نہیں جائے گا پولیس میرے پیچھے نہیں پڑے گی لیکن مجھے اس کو آف ہی رکھنا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ گاڑی سلوچ لاؤں میں لیکن اگر آپ کو لگے کہ پولیس آس پاس ہے تو آپ لیمیٹ آن کر سکتے ہیں پی ایس کے کنٹرولر کا جو ٹچ پیڈ ہے اسے کلک کر دیں تو آپ کی لیمیٹ لگ جائے گی گاڑی چارلے سے اوپر نہیں جائے گا پھر پولیس پیچھے نہیں پڑے گی مائی بڑی ویسے ہے گی یہ فنکار ٹومی نے کوئی بات پوچھئے مائی کندی آئیز آن دے روڈ پلیس تو بتایا یہ ہے کہ ٹومی نے سیلیری کی جو آفر سے اسے ریفیوز کر دیا اور وہ اس کے حلال کی تلاش میں پھر سے نکلایا کیونکہ بیسیکلی وہ ایک اچھا آدمی خوددار ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ خلط کاموں میں اپنا حصہ ڈالے نہ ہی وہ کسی کو ماننا چاہتا ہے نہ ہی وہ کوئی حرام کا پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن یہ دنیا جینے نہیں دے دی لاسٹ نائٹ اس نے پولی اور سیم کی جان بچائی ہے اور ظاہری بات ہے پولی اور سیم کچھ کر کے ہی آ رہے تھے اب دیکھتے ہیں آنگے کیا ہوتا ہے چرچ آگئی ہے آنٹی کو دارتے ہیں یہاں پر کیونکہ آنٹی بہت ہی لیچڑ قسم کی ہیں اوکے صبر بھی کر جو ماں جی چلو اتلو شاوش سینٹ میکلز سینٹ میکلز تھرٹی سینٹ کیا بات ہے کتنا سستہ کرایا ہے آج کے دور میں تو لگ پر جاتا ہے ہم کنڈی اینے سیڑ پیننا ہے مرے کٹ پیا کر اوکے میں لیمٹ آف کر رہا ہوں چلتے ہیں دوسرے فیر کی در اب وہ کدر ملے گا واو اچھا وہ کھڑا ہوئے میں آپ دیکھیں آپ کو ایک سکوئر نظر آ رہا ہے وہی آپ کا نیو فیر ہوتا ہے ریڈیو میں آف کر رہتا ہوں نہیں تو کوپی ریڈ سٹریک لگ جائے گی یوٹیوب پہ گیم کی ہنڈلنگ بہت اچھی ہے ہنڈلنگ بہت غمال ہے یہ جو آپ کو سکوئر نظر آ رہا ہے یہ ہی آپ کا فیر ہوتا ہے وہ دیکھیں وہ کھڑا ہے یہ ہمارا اگلا جو کسٹمر ہے آجا پائی چاچا جی بیٹھو گیم کی ہنڈلنگ بہت غمال ہے بہت اچھی ہے یہ گیم جب پہلے آئی تھی پہلے تو اس کی آنڈنگ بلکل ہی بیکار تھی اچھا اسے دو منٹ میں وہاں پہنچنا ہے مجھے پتے نہیں تھا بک گیلری میں جانا ہے سٹی گیلری میں جانا ہے اور دو منٹ کے اندر اندر پہنچنا ہے میرے پاس وان منٹ تھرٹی نائن سیکنڈ رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں میں پہنچ پاتاں کی نہیں پجو پجو اے شیٹ بتایا کہ کوئی لوگ جلدی میں کسی کو پسوڑی پڑی ہے کوئی نشاہ ہے کوئی شرابی ہے ہر طرح کا بنت آپ کو ملتا ہے پورے دن میں یہ دکھایا ہوا ہے یہ ٹیکسی ڈرائیور کے لئے اتنا ہیزی نہیں ہوتا اس کو بھی سارا دن نمونیں ملتے لیتے ہیں ٹائم تھوڑا رہ گیا پتا نہیں دلے کتنا سفر ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا مجھے یہ بھی نہیں پتا واہ وہ بولتا ہے جیسے مرضی گاڑی چلا مجھے وہاں پہنچنا ہے یہ ایسا کسٹمر ہے اور جو پہلے آنٹی میلی ہے وہ نے بولا کہ تنہے تیزے نہیں چلا کسٹمروں کی ماننی پڑتی ظاہر یہ بات ہوں نے پیسے دینے سویفٹ کولا اس دور میں چلتی ہوگی کوئی سویفٹ کولا آجوہ سہہ سویفر ہے پولیکس ہے پہلے آنٹس کر لیتا ہوں میں نے پولیکس پڑے آنٹ ک کر لیا ایک دور کو پولیکس پیچھ پڑے پولیکس پڑے پڑ جائے گی اور اس گیم جو پولیس ہے وہ بہت ہارڈ ہے آہ میں لیمٹ آف کر رہا ہوں اور میں نکلتا ہوں فٹا فٹ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس شیٹ اوکے شو کر رہے میں پہنچ گیا سیسٹین سیکنڈ باقی ہیں آہ تینک گارڈ ٹومی آپ بیسٹ ڈرائیور فیفٹی سنٹ ملے ہیں چلو شو کر رہے ہیں آہ لو فیفٹی سنٹ دے کے کہتا ہے کہ سارے اکدہ فاجے نا اڑا دی آہ فیٹے موتا دے فیفٹی سنٹ دے کے کہہ رہے ہیں اکھوڑا دی سارے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہر کسٹمبری سن آف بیچ ہے دیکھتے ہیں نیکس کون سا یہ کھڑا ہوئے ہیں آہ اوکے روکریں ہاں سبر کر جائے ٹھیکس ہے کیا کمال کی گاڑیاں یار اس دور کی کھائیں آہ لف دیکھ دور آہ تیری تیری موت ہے لانا اس نے شراب پی ہوئی ہے اس نے نشہی صحیح ہے بس صحیح ہے ٹومی نے ڈیل کر لی ہے کہ میں پولیس کو نہیں بتاؤں گا کہ تنہیں شراب پی ہوئی ہے اور تنہیں میرا نہیں بتانا کہ میں سپیڈ ماروں گا مجھے گاڑی بھگانے دے اور تو سکون سے نشہی میں رہا ہے بسکلی ٹومی کو بھی سلو چلانے کا شوق نہیں ہے تب ہی اس نے بول دیا کہ میں نے بھگانی ہے گاڑی اگر تو نہیں چاہتا کہ میں بتاؤں تیرے بارے میں کہ تنہیں شراب پی ہوئی ہے پولیس کو تو تو بھی چپ کر کے بیٹھا رہے مجھے گاڑ چلانے دے 19.30 کا کیا ہی وقت تھا یار شیٹ زیبر جس مجھے بہت خندہ یہ وقت یہ دور کیا ہی کمال کی ہسٹری تھی ہے اوکی اس نے یہاں اترنا نشہی کے بچے نے اوہ جا یار میں نہیں پینی کوفی کوفی تو ٹومی نے اس کے حلال کمانا شروع کر دیا اور سیلیری کی آفر کو ریفیوز کر دیا اچھا جی ٹومی فیر کلادہ کیٹو بین لاگ پہ ایک تے سیگرٹ بہت اچھا چائے پی رہا ہے اوہ لپٹن یہ کون آرہا بھئی اوہ تیری اوہ اوہ کون ہو تسی میں نوں کیوں یاد رہے گا تیرا نام اوہ فیٹ ہے یہ کون ہے یہ لگتا ہے وہی گنڈے ہیں جن کو پولی اور سیم نے اوزن جو اتنگ کیا ہوا تھا اوہ تیری موہ توڑتا نہیں اچھا مریلو کے بندے ہیں اوکی یہ وہی بندے ہیں جو اوزن پیچھے پڑے ہوئے تھے پجو 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 شکر اچھا میں بھاگ گیا ہوں نہیں تو میں نے مار جانا لانا تار دیتے منوس ہو پجو اوہ اوہ مائ گوڈ یہ کیا سین آگیا زبردست اوکی ٹرائنگل بھاگو پیچھے وہ بالکل میرے پیچھے ہی ہیں اور مجھے گولیاں مار رہے ہیں مجھے بچنا ہے ان سے بھاگو 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 میزک چیک کریں باقی باتیں چھوڑیں ڈباگو بھاگو اوہ پجو ساری عوام آج ہی بار نکلنی سی بڑی دنیا پھرہو یہ بار چھوڑی نہیں ٹھوڑی آگو بھاگو بھاگو پڑہ بلکل پیچھے ہیں میرے یہ ناو کہ یہیں پہ مجھے گولی لگ جائے اور گیم شروع ہوتے ختم ہو جائے اور تو باچو ویپر مار لی ہوئے پیچھو جو ہوئے مائے گاڈ شکر جہاں چھوٹے گی ہوئے پاولی اور سیم کے سامنے ہی آگیا میں اوہ تیری کیا سین لیا انہوں نے چلو گنڈے بھی آگے گنڈے لیکن ہم میری جان بچا لیں گے پاولی اور سیم ہاں 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 کہیں دے سنا بچا ہے کتے آیاں بیسکلی یہ بڑے ڈان ہیں سیل ایری کے جو بندے ہیں نا پیلو کہہ رہا ہوں سیم اور پاولی یہ بڑے بندے ہیں بڑے ڈان ان سے تو ان کی بھی چیخیں نکلتی ہیں کہتے ہیں ڈان کا فیوری ڈرائیور یہ انہوں نے کچھ کیا تھے سمجھو میں انہوں کیا کہیں دے سیالی آتھنی کے بچے پاولی لے کے آیاں شورٹ گن کہتے ہیں داسنا بتانوں بس ہو گئی ان کی بس ساری اکڑ نکل گئی پاولی کی شورٹ گن دیکھ کے سیدھے ہو گئے انہیں سمجھ آگئی کہ ہم نے مرچے نہ کر ان سے پنگا لیا پاولی لے کے ساتھا ہے اوہ شوکر ہے یار پاولی تو بچا لیا میں نو کہندہ جلا دے انڈان نہ ملوائیے کہتا ہے اس کو اس بارے میں بتا ہونا چاہیے اس اس سیالی آریز ریسٹران اور اچانک آخرکار پاولی جو ہے وہ آئی گیا پٹھے کاموں میں تو یہ تھا آج کا چپٹر جس کا نام تھا رننگ مال امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے نہ بھولئے گا اب ہم تھرڈ چپٹر کھیلیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی